بیوی وہ رشتہ ہے جس سے انسان اپنے دل کی ہر بات ہر مشکل کہنے سے خود کو ہلکا محسوس کرتا ہے کیونکہ بیوی انسان کا ایسا جیون ساتھی ہوتا ہے جو اس کو مشکل میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی کیونکہ ایک باپ کے بعد اس کو صرف اپنے شہر میں وہ تحفظ نظر آتا ہے جو وہ اپنے باپ کے پاس محسوس کرتی ہے اور اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا شہر کبھی مجھے مایوس نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی مجھے کوئی دکھ دے گا مگر آج بھی کچھ گھر ایسے ہیں جہاں بیوی کو عزت اور مقام نہیں دیا جاتا اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ہماری ملازم ہے اور جب شہر اپنی بیوی کو دوسروں کے سامنے عزت نہیں دیتا اس کو رولاتا ہے تو اس کے آنسوں کی وجہ سے اللہ اس کے کاروبار میں برکت کو حتم کر دیتا ہے اور زمانے میں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی اس کی آنے والی نسل بھی تباہ ہوتی ہے اور پھر یہی سلوک اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے کیونکہ عورت کو اللہ نے بدلہ لینے کی طاقت تو نہیں دی مگر اس کا ہر بدلہ اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے اپنی بیویوں کو محبت دو ان کی عزت کرو اس لیے نہیں کہ تم اس کے ملازم ہو بلکہ اس لیے کہ اکمان نے تمہاری اچھی پرورش کی ہے اس نے تمہیں ایک اچھا انسان بنایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے آپ کو ایک خوبصورت حدیث سناتی ہوں سب سے پہلے جو چیز قیامت کے دن نیکیوں اور برائیوں کو تولنے کے لیے جب اللہ ترازو لگائے گا تو سب سے پہلے جو چیز تولنے میں ڈالی جائے گی وہ خامت کا بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا اور بیوی کا خامت کے ساتھ سلوک تولا جائے گا تمام شوہر حضرات سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اپنی بیوی کو کبھی رونے مت دینا کیونکہ جب بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے بڑھ کر چلی جاتی ہے اس کی آنکھوں کا ایک ایک کترہ آنسو کا بہت باری پڑتا ہے یہاں تک کہ شوہر خود رونے کی نوبت تک پہنچ جاتا ہے بہت عظیم ہوتے ہیں وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں کسی کے سامنے اپنی شریکیں حیات کی برائی کبھی نہیں کرتے عورت کے بارے میں تو مشہور ہے کہ آپ اسے خوبصورت کو وہ خوبصورت ہوتی جلی جائے گی اسے اچھا کو وہ اچھی ہوتی جلی جائے گی تمہیں سے ہمدرد رہم دل ہنس کر قربانی دیتے چلے جاؤ وہ ویسی بنتی جائے گی اگر جب آپ اس میں عیب نکالتے ہو چھوٹی گلتی کو بڑا بناتے ہو اس کے لباس کھانے اور روز مرہ کی کاموں میں عیب نکالتے ہو تو آپ اسے دن با دن عیب دار کرتے جاؤ گے عزت دیں خوش رہیں اور اپنے گھر کو پرسکون بنا لیں